ایتھلیٹکس دور جدید کے کھیل ہیں جو پوری دنیا میں بہت مقبول ہیں اور ان کے بینل قومی سطح پر مقابلے بھی ہوتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ہمارے کھلاڑی ان میں حصہ نہیں لے پاتے ایتھلیٹس گلہ کرتے نظر آتے ہیں کہ کرکٹ کو زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور سارا بجٹ کرکٹ پر صرف کیا جاتا ہے ان کا کہنا ہے کہ جب ایوانوں میں بیٹھے ہوئے سیاستدانوں کے صرف کرکٹ پر نظر کرم ہوگی تو ایتھلیٹکس میں کیسے بہتری آ سکتی ہے کرکٹ بغیرہ دوسری گیموں پر سیاست کے لوگ صاحب دیتے ہیں دیان ایتھلیٹک اور فوٹبال حاکی بغیرہ پر دیان نہیں دے رہے یہ چاہیے کہ سیاست کو اپنی دیان دیں فوٹبال اور دوسری گیموں پر دیان دیں خواتین ایتھلیٹس کا کہنا ہے کہ وہ خاندان کی ناراضگی مول لے کر میدانوں کو آباد کرتی ہیں لیکن حکومتی سرپرستی نہ ہونے کے باعث صرف قومی سطح پر ہی نوائندگی کر پاتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں میں بے پناہ ٹیلنٹ ہے بس کرکٹ کی طرح انہیں مناسب سولتیں دینے کی ضرورت ہے کرکٹ جو ہے یہ اس میں کافی لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں جو ہمارے سیاستدان ہیں جو ہائہ لیول پر جو بھی لوگ ہیں وہ سب لوگ کرکٹ میں انٹرسٹ زیادہ لے رہے ہیں جس طرح کرکٹ میں انٹرسٹ لیا جا رہا ہے اس طرح دوسری گیمز میں انٹرسٹ نہیں لیا جاتا ہے اگر اسی طرح یہ دوسری گیمز میں بھی انٹرسٹ لیں تو ہمارے باقی پلیئرز بھی آگئے آئیں گے باقی ٹیمیں بھی اسی طرح پارٹیسپیٹ کرتی ہیں جس طرح کرکٹ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں ہمارے کنٹری میں زیادہ کرکٹ کو پروٹوکال دیا جاتا ہے اور دوسری گیمز کی طرح حالانکہ ٹیلنٹ باقی گیمز میں زیادہ ہے سلیٹکس میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے اس کے پر انویسمنٹ کی ضرورت ہے پلیئرز کو فسیلیٹیز نہیں دی جاتی صرف کرکٹ میں دی جاتی ہیں ایتھلیٹس کا مطالبہ ہے کہ کرکٹ کے ساتھ ساتھ دوسرے کھیلنوں پر بھی توجہ دی جائے تاکہ بینل قومی سطح پر ملکی نمائندگی ہو اور کرکٹ کے ہیروز کی طرح ان کی بھی عوام میں مقبولیت ہو کیمرہ میں زہی شفی کے ساتھ آمیر ڈار سیٹی فورڈی ٹو